پاکستان کانسلیٹ کے پریس کانسلر ارشد منیر کے عزاز میں پاک میڈیا جنرلیس فورم کے جانب سے پلوکار الودائی تقریب کا اتمام کیا گیا جس میں کانسل جنرل جردہ خالد مجید، اوائی سی میں پاکستانی سفیر رزوان شیخ زمیت، کانسلیٹ کے افسران، پاک میڈیا کے ممبران، سعودی میڈیا پرسن اور کمیونٹی عراقی نے بڑی تعداد میں شرکت کی پریس کانسلر ارشد منیر کے عزاز میں منقدہ تقریب سے پاک میڈیا جنرلیس فورم کے صدر چادی نور علیہ السن گجر اور چیرمن جانگیر خان نے اپنے خطاب میں ارشد منیر کو جدہ میں تین سال مکمل کرنے پر مبارک بات دی میں نے سب کو یہ دیکھا کہ یہ آپس میں بہامی رابطہ ایک فیملی کی طرح ہے بھائیوں کی طرح کا ہے پیار محبت کا رشتہ ہے جس کے وجہ سے کانسل خان جو ہے وہ بڑا مضبوط حقوں میں تھا تو مجھے یہاں پہ آ کے سیٹل ہونے میں یہاں کے حالات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئی بڑی سہولت ہوئی اور اس میں حرشن منیر صاحب کا یقین بڑا نہم روز تھا پھر میڈیا کے حوالے سے بھی میں نے بہت زیادہ یہاں سنا وہ اتان تھا اور ان کی کانسلیٹ اور صافیوں کے لئے خدمات پر روشنی ڈالی جس میں خاص طور پر پاک سعودی تعلقات کو فروغ دی نے سعودی اور پاکستانی میڈیا کے رشتوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرنے کے بارے میں ان کا شکریہ ادا کیا گیا تقریب میں کانسل جرنل جردہ خالد مجید، اوائی سی میں پاکستانی صفیر رزوان شیخ، وائس کانسلر شائع پوٹو، کارڈینیٹر ابو نصر شجا، سوشل ویل فیر کانسلر ماجد پیمن اور کمیرشل کانسلر وحید شاہ نے بھی ارشد منیر کی کانسلیٹ اور کمیونٹی کے لئے خدمات کی تعریف کی اور ان کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ارشد منیر نے پاک میڈیا کی پوری ٹیم کا بہترین پروگرام منقلت کرانے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں اچھی عادے لے کر پاکستان جا رہا ہوں اور اپنے کانسلیٹ افسران ساتھیوں اور پاک میڈیا کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے آپ سب نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے میری دعائیں اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی تقریب میں پاکستان ویلفر ایسوسییشن کے چیئرمن بشیر خان سواتی پرویس قریشی راجہ بشیر مارو سعودی صافی ابراہیم بلو جی سمیرہ عزیز اور پاک میڈیا ٹیم سے ادیہ وخاج حسن برد آتف علی وٹو ملک تصور ساقب احسان اور دیگر نے بھی احزار خیال کیا اور ارشد منیر کی خدمات کی تعریف کی تقریب کے آخر میں پاک میڈیا جرنیلس فورم کی جانب سے ارشد منیر کے خدمات پر احزازی شیل پیش کی گئی